نیا مارا موضوع ہے تعویل جس کے لئے انگلیش میں استعمال ہوتا ہے انٹرپریٹیشن ڈسکرپشن تعویل کسی بھی عبارت یا کلام یعنی شاعری میں سے معقول جواز کی بنا پر ایسے معنی یا مفہوم اخذ کرنا جو ظاہری طور پر اس سے میچ نہ کر رہا ہو اس سے جو ہے وہ ٹیلی نہ کر رہا ہو تعویل کا مطلب ہوتا ہے جواز وجہ بیان کرنا کہ یعنی کوئی عبارت ہے کوئی شیر ہے اس شیر کا ایک ظاہری مفہوم سامنے آ رہا ہے اور اس ظاہری مفہوم سے قطع نظر میں ایک ایسا مفہوم بیان کرتا ہوں جو اس کے اندر چھپا ہوا ہو اسے کیا کہتے ہیں تعویل یہ تعویل احام سے مترادف بھی ہو سکتی ہے اسی کے جیسے سمجھ لیں کہ دونوں بہنیں ہیں ٹھیک ہو گیا میں اقبال کا یہاں پہ فیض امن فیض کا شیر کو اٹھ کرتا ہوں زبان زدیاں میں گلوں میں رنگ بھرے یہی شیر میں نے احام میں بھی پڑھا تھا گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے احام میں بھی میں نے یہ بتایا تھا اب ظہری مفہوم کیا ہے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے شاعر محبوب کو بلا رہا ہے اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جو چمن ہے اس چمن کا جو کاروبار یا چمن کی جو کاروبار چلنے سے جو رون کے بال ہونی ہیں وہ محبوب تمہارے جلوہ فروز ہونے سے وابستہ ہیں میں یہاں پہ تاویل اخذ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ مفہوم جو سامنے نظر آرہا ہے on the face ہے یہ مفہوم اس کا نہیں ہے تاویل میں کیا اخذ کرتا ہوں کہ چونکہ فیض صاحب کے جو کیریر ہے جو ان کی شاعری ہے وہ یا ان کا ذہن تھا وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے اور وہ کمیونیزم نظام سے کیا کہیں کہ امپریس تھے یا کمیونیزم نظام سے وابستہ تھے اور اس کے خواہش مند تھے میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر اس میں کمیونیزم نظام کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلے بھی آؤ کہ میرے ملک میں ایک نظام زندگی چل سکے کاروبار چل سکے لوگوں کو ان کے حقوق اور انصاف اور ان کے فرامی ممکن ہو سکے اخوت بہیچارہ اور مساوات قیم ہو سکے میں نے یہ تعویل دی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ میری تعویل سے کیا کریں آپ اتفاق کریں لازمی یہ نہیں ہے کہ میری تعویل جو ہے وہ حرف آخر ہو انٹرپٹیشن ہے نا ڈسکرپشن اس پہ میں دے رہا ہوں اپنی آراء دے رہا ہوں سمپل تعویل معقول جواز بنا کر معقول جواز میں نے اس پہ کیا بنایا کہ فیض صاحب کی جو زندگی ہے فیض صاحب ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے فیض صاحب کی جو نظریہ یہ سوچ تھی وہ کیا تھی کمیونیزم نظام سے تھی میں نے اس معقول جواز کو جواز کو معقول بنا کر وجہ بیان کی ہے کہ نہیں بھئی اس شیر میں فیض صاحب کمیونیزم نظام کو بلا رہی ہیں کہ میرے ملک میں کمیونیزم نظام رائج ہو تو یہ ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پہ چلے گا لیکن ساتھ میں شرط یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ میری تعویل سب کے لئے عرفیں آخر ہو یہ بھی ہے کہ لوگ اسے ایک طبقہ اسے تسلیم کر لے اور یہ بھی ہے کہ کوئی اسے تسلیم نہ کرے یہی وجہ ہے کہ جو غلام رسول اختر مہر ہے میرا غلام رسول اختر انہوں نے شرعہ کلامی اقبال اور شرعہ غالب لکھی غالب کی کلام کی شرعہ حالی نہیں بھی لکھی تو اب غالب کی کلام کی شرعہ جو حالی لکھ رہا ہے وہ اس کی شاعری کے زہری مفہوم سے اٹھ کے تعویلے پیش کرتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے غالب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں جدت میں آگے میں جو ہے اس پہ کوئی اس کی شعر کی شرعہ کچھ اور بیان کرتا ہوں تر پرسن کوئی اور بیان کرتا ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں تعویل درہتی کا تعویل ہی زبان کے کلام کے حسن میں اور زبان کی وسط میں اضافہ کرنے کا باعث ہے